نمشکار ساتھیو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ساتھیو 29 جارہ دوہجار بیس کو ڈائیٹ کانپور نگر میں آئیجت کی گئی جھانا کرسن موڈل کی آن لائن پرکشا آج کی ویڈیو اسی سے سمبند دیت ہے ساتھیو رو جانہ کسی نہ کسی جنپد میں میسن پریڈنا کویج کا آئیجن کیا جا رہا ہے اسی کرم میں 29 جارہ دوہجار بیس کو ڈائیٹ کانپور میں دیانا کرسن موڈل کی آن لائن پرکشا آئیجن کیا گیا ہے آج کی ویڈیو اسی سے سمبند دیت ہے ساتھیو اگر آپ کے یہاں پر ابھی تک اس طرح کی کیویج کا آئیجن نہیں ہوا ہے تو سمبھوت ہے بہت جلد آپ کے یہاں پر بھی اس طرح کی کیویج کا آئیجن ہوگا ساتھیو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہی ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کی انیے ویڈیو سمیہ سمیہ پر ملتی رہا کریں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بیسک سکسائی واغش سمبندیت ویڈیو بناتا ہوں جن کو میں اپنی یوٹیوب چینل پر تو اپلوڈ کرتا ہی ہوں ساتھی میں نے ان کے لئے ایک وارٹس اپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے اگر آپ اس وارٹس اپ گروپ کا حصہ بننا چاہیں تو آپ کو میری بھارٹس اپ گروپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں جنپد کانپور نگر میں جو میسن پیڑک ویج کا آئیوجن کیا گیا ہے انتیس گیارہ دو جار بیس کو اس میں کس طرح کے کوششن پوچھے گئے ہیں چلیے سرو کرتے ہیں پہلا کوششن پریویش سنسادنوں کا اپیوگ ایک اچھی سکشن تقنیق کہی جا سکتی ہے کیونکہ ویکلپ نمبر ایک آسانی سے اپلبد ہوتی ہے صحیح بات ہے دوسرا مفت یا کم پیسوں میں مل جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے ان کے ٹوٹنے فوٹنے یا نشٹ ہونے پر کسی کٹھنائی کا انوبھو نہیں ہوتا یہ بھی صحیح ہے نمبر چار ویکلپ ہے اپروک سبھی تو ساتھیوں میرے ویچار سے اس پرسند کا صحیح جواب ہوگا اپروک سبھی کیونکہ اوپر جو تین ویکلپ دیے گئے ہیں وہ تینوں ہی صحیح ہیں تو اس میں ہم ویکلپ نمبر چار کو چوز کریں گے اگلا پرسند آرمبک پرکشن کا پرسند پتر کون تیار کرے گا پہلا ویکلپ ہے بلوک سے پراپت ہوگا دوسرا ویکلپ سنکل سکسک ویکلپ نمبر تین اے آر پی ویکلپ نمبر چار سکسک سوام صحیح جواب ہے سکسک سوام آرمبک پرکشن کا جو پرسند پتر کا نیرمان ہوگا وہ ہم سبھی ٹیچرز کو ہی کرنا ہے تو اس میں ہم ویکلپ نمبر چار کو چوز کریں گے اس کا ویکلپ نمبر چار صحیح ہے اگلا پرسند لرننگ آؤٹکم ہے پرنام آدھارت لکشے شکشن آدھارت لکشے شکشن تقنیق آدھارت لکشے نوچار آدھارت لکشے اس پرسند کا صحیح جواب ہے پرنام آدھارت لکشے کاریا پتروں کو اسے لابانویت ہوں گے کوئی نہیں ابھیبہوک چاتر سکسک ساتھیوں جو ورکشیٹ بنائی جاتی ہیں وہ بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ابھیبہوک کے لیے تو نہیں بنائی جاتی اور نیہی سکسک کے لیے بنائی جاتی ہیں تو جاہد سی بات ہے اس میں ویکلپ نمبر تین صحیح ہے چاتر اگلا پرسند پرارمبک پرکشہ کے دوران سکسک کو کن کن بندوں پر دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے نمبر ایک بچوں کی سہیتہ ہے تو پرسند پتر پڑھ کر سمجھائیں نمبر دو کقسہ کا ماحول خلقہ بنائیں نمبر تین بچوں کے پاس کتر لکھنے کے لیے کافی یا پنے اوشیہ ہوں نمبر چار بیٹھک عوستہ ایسی ہو کی بچے نقل نہ کر سکے اور ویکلپ نمبر پانچ ہے اس کا اپروگ سبھی تو اس میں چناؤ کرنا ہے کی اس میں کون کون سے ہونے چاہیے آپ دھیان دیں کی پرارمبک پرکشہ کے دوران سکسک کو کن کن بندوں پر دھیان لکھنے کی آوشکتہ ہے بچوں کی ساہیتہ ہے تو پرسند پتر کو پڑھ کر سمجھائیں یہ بھی سہی ہے ککسہ کا ماہول حلقہ ہو یہ بھی سہی ہے اور بچوں کے پاس اتر لکھنے کے لئے کافی آپ ان نے اوشیہ ہوں یہ بھی سہی ہے بیٹھک عوستہ ایسی ہو کی بچے نقل نہ کر سکیں یہ بھی سہی لگ رہا ہے اور پھر اپروگ سبھی تو اس پرسند کا صحیح جواب ہے ویکلپ نمبر دوسرا یعنی کہ دو تین چار ککسہ کا ماہول حلقہ ہو بچوں کے پاس کافی بھی ہو اور بیٹھا کے عوستہ ایسی ہو کی بچے نقل نہ کر سکیں حالانکہ یہ بھی سہی لگ رہا ہے مجھے کی بچوں کی سہیتہ ہے تو پرسند پتر کو پڑھ کر سنائیں لیکن اس میں اگر ہم چونتے ہیں تو ایک تین چار آ رہا ہے اور دو اس میں نہیں آ رہا ہے ککسہ کا ماہول حلقہ بنائیں جبکہ یہ بھی ہونا بہت جروری ہے کیونکہ اگر ککسہ کا ماہول حلقہ نہیں ہوگا تو بچے پیپر آسانی سے نہیں کر پائیں گے اور وکلپ نمبر پانچ اپروک سبھی یہ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے تو اس میں ہم وکلپ نمبر دو کو چنیں گے دو تین چار اگر آپ پرشن دیکھتے ہیں شیکشک بھرون سکشن تقنیق کا کس سپتہ میں پریوک کرنا اچت ہوگا چوتھے سپتہ چھٹے سپتہ پانچوے سپتہ وے ساتوے سپتہ اور وکلپ نمبر چار ہے چھٹے وے ساتوے سپتہ اس پرشن کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین پانچوے سپتہ وے ساتوے سپتہ میں شیکشن بھرون سکشن تقنیق کا پریوک کرنا چاہیے اگلا پرشن وے بچے جو پچاس دیوشے دھیانکرسن سیویر میں اچھی پرگرطی دکھاتے ہیں ان کو اگلی کخصہ میں پرونت کریں گے اگلے سموں میں پرونت کریں گے پریرک چھاتر بنا کر انیے چھاتروں کو سکھانے میں مدد لیں گے کوئی نہیں صحیح جواب ہے وکلپ نمبر دو اگلے سموں میں پرونت کریں گے دھیانکرسن موڈیول کا ادیشیہ کیا ہے پہلا وکلپ ہے پاٹھے کرم پرون کرنا دوسرا ہے سکھ سکھ کے کٹھور ویہوار سے بچے کو بچانا تیسرا پرائیویٹ ودیالیوں میں ادھیانت بچوں کا دھیان سرکاری ودیالی لیکیور آکرسد کرنا وکلپ نمبر چار کخصہ کے انوروب ادھیگم اسطر نہ پرابت کرنے والے بچوں پر سکھ سکھ کا دھیان کیندرت کرنے کے لیے تو اس کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر پہلا کخصہ کے انوروب ادھیگم اسطر نہ پرابت کرنے والے بچوں پر سکھ 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 کا دھیان کیندرت کرنے کے لیے نیکٹ کوئشن جھانا کرسن سیور کخصہ ہے تو بچوں کو کتنے گروپ میں بانٹنا ہے تین چار پانچ چھے صحیح جواب ہے دیکلپ نمبر ایک تین سمو اے سمو بی سمو سی اگلا کوششن اس پریخشا کا آئیوزہ کون ہے یعنی کہ جو پریخشا کا آئیوزہ کیا گیا ہے یہ کس نے کیا ہے تو یہ پریخشا ڈائیٹ میں آئیوزہ کی گئی تھی تو اس کا جو آنسر ہوگا یہ ہوگا دیشٹک انسٹیٹوٹ فورٹ ٹیچرز ٹریننگ یعنی کہ ویکلپ نمبر دو دیشٹک انسٹیٹوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اس میں ویکلپ اور بھی دیئے گئے ہیں لگ بگ سیم سے ہی لگ رہے ہیں جبکہ ڈائیٹ کی جو فل فورم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے دیشٹک انسٹیٹوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تو ویکلپ نمبر دو کو چوز کریں گے اس میں اگلا پرشن پرارمبک پرکشہ میں ککسہ ساتھ کے کس چھاتر کی پرابتانگ پچیس ہیں تو اسے کس سموں میں رکھا جائے گا یعنی کسی بچے کے پچیس نمبر آ رہے ہیں تو اسے کس سموں میں رکھیں گے اس کو سی سموں میں رکھیں گے یعنی بچے کے پچیس نمبر آ رہے ہیں تو اس کو سی سموں میں رکھنا ہے اگلا کوششن بچوں کو پرشن پوچھنے کے لیے پروساہیت کرنے سے کیا ہوتا ہے سمیہ برباد ہوتا ہے انوساسن ہینتہ کی سنبھاؤنا بڑھتی ہے بچے سوچنے یا چنتن کرنے کے لیے سجگ ہوں گے شکشک کے لیے ویشیغت یان کی جانچ ہوتی ہے اس پرشن کا صحیح جواب ہے اگر بچوں کو پرشن پوچھنے کے لیے پروساہیت کیا جاتا ہے تو بچے سوچنے یا چنتن کرنے کے لیے سجگ ہوں گے ویقلپ نمبر تین صحیح ہے اگلا پرشن ہے آدھار بھوت آگلن کے پشچات بچوں کے ساتھ سمومے کاریہ کرنے کے پورو شکشک کو کیا جاننا آوشک ہے صحیح کرم میں لگائیں لرننگ آؤٹکم کی سوچی سمونی دھارن سمیہ سارینی نمبر چار ادھگم اسطر سمبندھی سوچی اس پرشن کا صحیح جواب ہے ویقلپ نمبر ایک یعنی کہ چار دو ایک تین یعنی سب سے پہلے ادھگم اسطر سمبندھی سوچی ہو نمبر دو پر سمون کا نردھارن ہو اور نمبر ایک پھر لرننگ آؤٹکم کی سوچی ہو اور اس کے بعد سمیہ سارینی بنائی جاتی ہے تو اس طرح سے اس کا ویقلپ نمبر ایک صحیح ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں پروجیکٹ کاریہ سکشن تقنیق کا کس سبتہ میں پریوگ کیا جانا چاہیے پہلا ویقلپ ہے تیسرے دوسرا ویقلپ چوتھے تیسرا ویقلپ پانچوے اور چوتھا ویقلپ ہے چھٹوے صحیح جواب ہے تیسرے پروجیکٹ سکشن تقنیق کا جو پریوگ ہے وہ تیسرے ویق میں کیا جانا چاہیے تھرڈ ویق میں اس کا پریوگ کیا جانا چاہیے اگلا کوششن دھیانہ کرسن موڈیول کن کخصہوں پر پربھاوی ہے کخصہ ایک دو وے تین کخصہ ایک وے دو کخصہ ایک سے آٹھ کخصہ تین سے آٹھ صحیح جواب ہے ویکلپ نمبر چار کخصہ تین سے آٹھ نیکس کوششن آرمبک پرکشن ہے تو بنائے جانے والے پرشن پتر میں جانات مک ترکات مک انو پریوگات مک بودھات مک پرشنوں کا پرتیشت کس پرکار ہونا چاہیے پہلا ویکلپ ہے بیس پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ یعنی کہ اس میں کہا گیا ہے بیس پرسنٹ گانات مک دس پرسنٹ ترکات مک اور بیس پرسنٹ انو پریوگات مک اور پچاس پرسنٹ بودھات مک اور دوسرا ویکلپ ہے بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ دس پرسنٹ تیسرا وکلپ ہے دس پرسینٹ بیس پرسینٹ پچاس پرسینٹ اور بیس پرسینٹ چوتھا ہے دس پرسینٹ بیس پرسینٹ بیس پرسینٹ پچاس پرسینٹ صحیح جواب ہے آرمبک پرکشن پتر جب بنایا جاتا ہے اس میں جاناتمک سوال ہوتی ہے بیس پرسینٹ ترکاتمک ہوتی ہے دس پرتیسٹ انو پریوہ آتمک بیس پرتیسٹ اور بودہ آتمک پچاس پرتیسٹ تو اس طرح سے وکلپ نمبر ایک صحیح ہے اگلا قوشن جھانا کرسن سیوی رہے تو سمہو تین میں کس کقصہ کے ادھگم اس تر والے بچوں کو رکھا جائے گا کقصہ ایک سے تین کقصہ چار پانچ کقصہ ایک دو کقصہ چھے سات صحیح جواب ہے ویکلپ نمبر چار کقصہ چھے سات اگلا پرشن ایک آدرس کقصہ میں سکھشک بچوں کے ساتھ سکھشک کی قرآہ سیلتا ایم بچوں کی قرآہ سیلتا کا انعبات لگ بھگ ہونا چاہیے ایک چھے ایک دو چار دو ایک ایک چھے دو دو چار ساتھ سے میرے ویچار سے اگر کوئی آدرس کقصہ ہے تو اس میں بچوں کی قرآہ سیلتا سب سے ادھگ ہونی چاہیے تو اسے بچوں کی قرآہ سیلتا اگر ہم ان ویکلپ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ویکلپ نمبر تین میں دکھائے دے رہی ہے چھے تو اس حساب سے اس کا ویکلپ نمبر تین صحیح ہے ایک آدرس کقصہ میں ایک انعبات ایک انعبات چھے کا ہونا چاہیے جس میں شکشک اور بچوں کے ساتھ شکشک کی قرآہ سیلتا ایم بچوں کی قرآہ سیلتا کا انعبات لگ بھگ یہی ہونا چاہیے اگرہ پرشن ہے سکارات پر پرتی پشتی کے کیا سمبھاوت پرنام یا لاب ہوتی ہیں پہلا ویکلپ ہے بچوں کو یہ پتا چلے گا کی انہیں کس چھیتر میں اور محنت کرنی ہے بچوں میں آدمی شواس بڑھتا ہے بچے سیکھنے اور پرتی بھاگیتہ کرنے کے لئے تطور ہوتے ہیں اپروخت سبھی اس پرشن کا صحیح جواب ہے ویکلپ نمبر چار اپروخت سبھی کیونکہ یہ بچوں کو پوزیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے تو بچے اس سے لابانویت ہوتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کی انہیں کس فیلڈ میں اور محنت کرنی ہے بچے کا آدمی شواسی بڑھتا ہے بچے سیکھنے اور پرتی بھاگیتہ کرنے کے لئے تطور ہوتے ہیں تو اس پرشن کا صحیح جواب ہے ویکلپ نمبر چار اپروخت سبھی جو ساتھ چیو یہ تھی آپ کے سامنے کوششن جو ڈائٹ کانپن نگر میں جو پرکشہ ہوئی تھی وہاں پر پوچھے گئے تھی اگر آپ کے یہاں پر ابھی تک اس طرح کا کوئی اگزام نہیں ہوا ہے تو آپ اس کے لئے تیار رہیں لو جانا کسی نہ کسی جنپد میں اگزام ہو رہا ہے پتہ نہیں کب آپ کے یہاں پر بھی ہو جائے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شب ہو